بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے ڈیکو کرنے کا پورا پروپر طریقہ بتاؤں گا اور شارٹ گٹ بتاؤں گا میرے بھائیوں ساتھ ہی رہنا ہے ایک ایک پوائنٹ سنو گے آپ کو سمجھ آجائے گی انشاءاللہ ڈیکو کیسے کرتے ہیں اور صحیح طریقہ بتاؤں گا پروپر طریقہ بتاؤں گا اس حساب سے آپ لوگ ڈیکو کر لینا پھر بھول جانا ڈیکو کبھی ڈیکو میں فارڈ آئے گا میرے بھائیوں میرے پاپا کے چینل کو تکڑائی پکڑو کبھی فارڈ نہیں آئے گا انشاءاللہ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے کہیں پہ الفیوں کا کام ہو الفیاں کر لیں نہیں میرے بھائیوں الفیاں کرنے کے بعد لاپیاں برنی ہیں لاپی برنی ہیں کوئی بھی لاپی بر لیں میرے بھائیوں چوک والی بر لیں گلو والی بر لیں یا دوسری آئل کی لاپی ہو وہ بر لیں تو یہ پہلے تو گلو والی برتے ہیں میرے بھائیوں اس کے بعد اسطر کے بعد آئل والی برنی ہو تو بر لیں نہیں بھی بھرو گے مسئلہ نہیں ہے لیکن بیلجیم کی چوک اچھی والی ہو گلو اچھا والا ڈالا ہو کبھی فارڈ نہیں آئے گا میرے بھائیوں اس کے بعد آپ نے ریکمال کرنا ہے ریکمال دبا کے کرنا ہے کہیں پہ نشان نظر نہیں آئے پین کا یا مارکل کا یا یہ کمپنی کی یہ آپ کو نظر نہیں آنی چاہیے کہیں پہ بھی اگر لائٹ کلر کرنا ہے آپ نے وائٹ کرنا ہے اوف وائٹ کرنا ہے کوئی بھی لائٹ کلر پہ اگر یہ نظر آ گیا اگر چھوڑ دیا آپ نے ریکمال نہیں لگایا صحیح کر کے تو وہ اوپر آتا رہتا ہے میرے بھائیو جتنا بھی کلر ڈال لو وہ اوپر آ جاتا ہے پین کا نشان بھی اوپر آ جاتا ہے مارکل کا بھی اوپر آ جاتا ہے اکمال کرنے کے بعد ابھی استر ڈالنا ہے استر آپ نے نیچے کی سیڈ پہ بھی ڈالنا ہے یہ بالکل نیچے کی سیڈ ہے میرے بھائیو سیڈ بوڑ کی نیچے سے ڈال لوگے استر نمی کبھی نہیں آئے گی آپ کے آئٹم کے اندر یہ ڈبل آٹ ڈالنا ہے یہ تو میں ایک آٹ ڈال کے دکھا رہا ہوں آپ کو ڈبل کوٹ استر کا ڈال دیں سیڈ بھر کے اگر ڈال دو گے ایک کوٹ بھی سیڈ بھر کے ڈال دو مسئلہ نہیں ہے نیچے سے آپ کا بالکل سیف ہو جائے گا ایٹم کبھی نمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تو یہ استر ڈالنے کے بعد اندر بار ہر جگہ پہ ڈالنا ہے استر یہ دیکھ لو آپ لوگ ادھر درازے آنی ہے یہ جگہ چھپنے والی ہے لیکن آپ کو بولتا ہوں کوئی جگہ چھپنے علی بھی ہو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے بیک سیڈ بھی دیکھ لے آپ لوگ بیک سیڈ پہ بھی استر ڈالا ہوئے میرے بھائیو استر آپ نے ہر جگہ پہ ڈالنا ہے کوئی جگہ چھپنے علی بھی ہو مسئلہ نہیں ہے تو استر آپ نے بالکل کلیر ڈالنا ہے استر ڈالنے کے بعد اس کے بعد یہ فیلنگ دیکھ لو فیلنگ کرنی ہے میرے بھائیو یہ پہلی فیلنگ ہو رہی ہے پہلے آپ نے ٹک ٹک لاپی بھری دی سو کر ایک ماہ لگائیں ساٹھ کا لگائے مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد استر ڈال دی استر ڈالنے کے بعد پھر لاپی بھرنی ہے آپ نے فیلنگ مار دینی ہے ابھی پورے آئیٹم کی فیلنگ مار دیں آپ لوگ مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد اس پہ ریک مال لگے گا دو سو بیس نمبر کا میرے بھائیو دو سو بیس نمبر کا ریک مال مارنا ہے آپ نے دبا کے مارنا ہے یہ جو استر کا جالہ ہوتا ہے جالہ رہنا نہیں چاہیے بلکل سموت ہونا چاہیے کلیر ہونا چاہیے آپ نے ریک مال دبا کے مارنا ہے اور استر ڈال کے چھوڑ دینا ہے اس کو ایک دو دن کے لئے دو دن کے لئے چھوڑو گئے یہ استر کڑک ہو جائے گا میرے بھائیو کڑک ہو جائے گا پاپڑی کبھی نہیں بنیں گی آپ کے استر کے اندر آئیٹم کے اندر خراب کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اس حساب سے کر کے آپ لوگ بھول جانا کٹائی ہو گئی دو سو بیس کے ریک مال سے اس کے بعد دوبارہ ڈبل استر ڈال رہا ہے میرے بھائیو آپ کے سامنے ڈال رہا ہے ڈبل استر ڈبل استر ڈال دینا ہے آپ نے ہر جگہ پہ ڈالنا ہے یہ بیچ بیچ میں جو کھانچیں یہاں پہ لیکٹرو پلیٹ آنی ہے میرے بھائیو براس کی وہ پٹی آنی ہے ایس ایس کی پٹی ہوتی ہے میرے بھائیو وہ پٹی آ جانی ہے لیکٹرو پلیٹ لیکن اسطر آپ نے ڈالنا ہے تاکہ نمی کبھی نہیں آجائے نیچے سے نمی کبھی نہیں آجائے لسانی کو کہیں پہ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے کورا اگر ایک نمبر کام کرنا ہے اگر الکا کام کرتے ہو پھر آپ کی مرضی ہے کہیں پہ لگانے لگاؤ نہیں لگاتے نہیں لگاؤ لیکن اگر ایک نمبر کام کرو گے تو ہر جگہ پہ اسطر ڈالنا پڑے گا آپ کو نیچے کی سائیڈ ہو یا بیک سائیڈ ہو اسطر بھی ڈالے گا کلر بھی ڈالے گا دو دو تین تین کوٹ ڈالیں گے اب یہ ڈبل کوٹ ڈال رہا ہے اسطر کا آپ کے سامنے اسطر کا ڈبل کوٹ ڈال دینے آپ نے بیک سائیڈ پہ بھی ڈالنے اندر کی سائیڈ پہ بھی ڈالنے ہر جگہ پہ ڈبل کوٹ ڈالے گا میرے بھائیو یہ نہیں ہے کہ سامنے کی سائیڈ پہ ڈالے گا اندر نہیں ڈالے گا اسطر ڈالنے کے بعد فلنگ مار لینی ہے آپ نے فلنگ مارنی ہے اس پہ صحیح کر کے فلنگ ہر جگہ پہ لگنی چاہیے آپ کی اندر بار اندر سے لاپی چیک کرنی ہے آپ نے اندر ٹک ٹک لاپی چیک کرنی ہے کوئی کھڑا نہیں رہنا چاہیے آپ کا اس کے بعد آپ نے اس پہ کٹائی کرنی ہے تین سو بیس کے ریک مال سے یہ دیکھ لو آپ کے سامنے لگا رہے ہیں تین سو بیس کا ریک مال مارنا ہے یہ بھی دبا کے مارنا ہے جالا نہیں رہنا چاہیے میرے بھائیو اور جالا نہیں رہنا چاہیے اور لاپی کی لہریں نہیں رہنی چاہیے بلکل کلیر کٹائی ہوگی تو آپ کے کلر جو ہے نا کلر بلکل کلیر آئے گا اگر کٹائی موٹی موٹی مار ہوگی الکا الکا ریکمہ لگاؤگے کلر کلیر نہیں آئے گا جالا آئے گا میرے بھائیو بلکل سموت نہیں ہوگا کلر تو یہ ایک نمبر کام کا میرے بھائیو جو ایک نمبر آئیٹم ہوتا ہے اس پہ میں بتاتا ہوں آپ کو جو ایک نمبر کام کرتے ہیں اس کا بتاتا ہوں میں آپ کو آئی کولیٹی کا کام جو نارمل کرتے ہیں وہ نارمل ہی کرتے ہیں لیکن جو کام بھی اچھا کرتا ہوں میں اس آئیٹم پہ آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور بتاتا بھی ہوں کام کا تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ اس کے بعد ڈیکو کی لاپی کر لینی ہے ڈبل استر کی کٹائی ہو گئی تھی 320 سے وائٹ کلر ڈال کے ابھی ڈیکو کی لاپی ہو رہی ہے فائنل لاپی چیک ہو رہی ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہیں پہ کھڑا نظر نہیں آنا چاہیے بھلے اندر کی سائیڈ ہے یا باہر کی سائیڈ ہے ہر جگہ سے یہ دیکھ لیں کونے پہ کھڑا تھا الکا سا وہاں پہ لاپی بردے نہیں ہے آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے 400 کا ریک مال مارنا ہے 400 کا واٹر پیپر مارنا ہے دبا کے مارنا ہے ہر جگہ پہ لگنا چاہیے آپ کا ریک مال کونے کھانچے باہر ہر جگہ پہ لگنا چاہیے دبا کے ماریں آپ لوگ 400 کا ریک مال تاکہ جالا نہیں رہ جائے اس کے اندر جالا نہیں ہوگا کٹائی دبا کے ہوئی ہوگی بلکل کلیر ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا ہر چیز آپ کی کلیر ہو جائے گی میرے بھائیو تو یہ دیکھ لیں آپ لوگوں نے باہر سے بھی کلر ڈال دیا اندر سے بھی کلر ڈالنا ہے اور یہ الکا سا آف وائٹ رکھنا ہے کلر کو اوف وائٹ کلر ہو وائٹ کلر ہو آپ کو بولتا ہوں نیچے جو ہے نا بیس جب ریک مال لگانا ہے پین کا نشان نہیں ہو مارکل کا نشان نہیں ہو یا شیٹوں کی کمپنی کا جو چھپائی ہوتی ہے وہ نہیں نظر آنی چاہیے بلکل ریک مال آپ کا کلیر ہوگا تو انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا نہیں تو وائٹ کلر ڈالتے جلگتا ہے کلر نیچے سے اگر کوئی بھی پین کا نشان لگا ہو مارکل ہو کچھ بھی ہو جتنا مرضی کلر ڈالتے رہو نشان نظر آتے رہتے ہیں دیکھ لو کلر ڈال دی ہے آپ کے سامنے درازوں والی سیڈ پہ نیچے بھی ڈالا ہے کلر تو آپ کو بتایا ہر جگہ پہ ڈالنا چاہیے کلر تو یہ جہاں پہ لیکٹرو پلیٹ آنی ہے وہاں پہ بھی کلر ڈالا ہے بیک سیڈ پہ بھی ڈال دی ہے کلر تو دو دو تین تیرات ڈالے جتنا سامنے ڈال لے ہو بیک سیڈ پہ بھی ڈال دی ہے باقی بیک سیڈ پہ کہیں پہ لپی آپی ہو مسئلہ نہیں ہے آپ نے خالی کورنگ کرنا ہے تاکہ نمی کبھی نہیں آئے یہ دیکھ لو پورے ہر آئٹم پہ کلر ڈال گیا ہے میرے بھائیو یہ تین پلیں تینوں پلوں پہ بھی ڈال گیا ہے کلر ہر جگہ پہ کلر ڈالنا چاہیے بلکل کلیر کلر ہونا چاہیے آپ کا کلیر کلر ہوگا پھر کبھی فارڈ نہیں آئے گا انشاءاللہ بعد آپ نے بارہ سوکر ایک مال لے لینا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے بارہ سوکر ایک مال ہے اس کو دبا کے مارنا ہے پھر آپ نے صحیح کر کے مار لے ہوگے دبا کے بارہ سوکر ایک مال تو یہ کلیر ہو جائے گا سموت ہو جائے گا جالا نہیں رہنا چاہیے میرے بھائیو جالا جو ہوتا ہے جو بھائی کام کرتے ہیں ان کو تو پتہ جالا کس چیز کو بولتے ہیں جو کچرہ آیا ہوتا ہے میرے بھائیو کچرہ آپ کا بالکل کلیر ہونا چاہیے بارہ سوکر پیپر مارنے کے بعد ابھی فائنل ڈال رہے ہیں فائنل کلر ڈالنے اس میں ہلکا سا میٹ ملایا ہوئے میں نے تو میٹ ہی کرنا تھا اس لئے میٹ ملایا ہوئے اگر آڈنر میں کرنا ہو شائن لے کر ڈالیں پھر آپ لوگ شائن لے کر ڈالنے کے بعد پھر بارہ سوکر پیپر لگے گا پھر دوبارہ شائن لے کر ڈالے گا اس کے بعد پھر آڈنر ڈالتا ہے میرے بھائیو بارہ سوکر پیپر لگنے کے بعد تو یہ آپ لوگوں نے کلر ہم نے ڈال دیا تھا میٹ ملا گے اس کے بعد دوبارہ ہم نے بارہ سوکر پیپر مارا ہے ابھی خالی میٹ ڈالنے میرے بھائیو میٹ کے اندر ہلکا سا ہفائٹ کلر لیا ہوئے ہم نے تو یہ فائنل ہو گیا ہے بلکل کلیر ہونے کے بعد یہ لیکٹرو پلیٹ بھی لگ گئی ہے میرے بھائیو یہ جو ایس ایس کی پٹی ہوتی ہے یہ بھی ساری لگ گئی ہے میرے بھائیو لیکن یہ براس کا کلر ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ چپکانے کے بعد لگانے کے بعد پھر جو ہے نا آپ لوگوں نے ٹیپیں اتار لینی ہے اس کی جو شیٹ کے اوپر ٹیپیں ہوئی ہوتی ہے یہ کٹائی کرتے ہیں میرے بھائیو شیٹ کے اوپر اوپر سے ٹیپ چپکی ہوتی ہے تاکہ سکریچ وغیرہ خراب نہیں ہو تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ وہ اتار دیئے دیکھ لیں بلکل کلیر ہے میرے بھائیو سمجھ نہیں آئیے پوچھ سکتے ہو مسئلہ نہیں ہے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم